بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچوں میں 3 عدد اور ٹیمارٹر لیا ہے میں نے ایک عدد اچھا ریٹ کلر کا درمیانے سائز کا ان سب کا میں پیس بنائی لوں گی مسالوں میں میں نے میتھی دانے کے بیج لیا ہے 15 عدد ہلدی پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر فل بھر کے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے لال مرچوں کا پاورڈر لیا ہے مرچیں اور نمک آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں نمک میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے گرم مسالے کا پاورڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون لیسا نظرہ کا پیس جائے گا اس میں 2 ٹی سپون دہی جائے گا اس میں آدھا کپ اچھا سا پھیٹ لیا گا دہی کو اور پھر دہی ڈالیے گا اب ایک پین پتیلی میں ہم نے تقریباً آدھا کپ کے برابر آئل لینا ہے آئل اچھا سا گرم ہو جائے تو میتھی دانہ ڈالیں گے میتھی دانہ فیرائی ہو جائے تو پھر ہم نے فیش کے پیسیز ڈالنا ہے فیش کے پیس ڈالنے کے بعد ہم نے نمک گرم مسالہ اور دہی ڈال دینا ہے اور لیسا نظرہ کا پیس بھی ڈال دیں گے اب اس کو یہاں تک ہم فیرائی کریں گے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اچھا سا لیسا نظرہ کا پیس بھی ڈال دیں اب اس کو اتنا فیرائی کریں گے جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ سیپلیٹ ہو جائے اچھا سا اس کو فیرائی کریں گے آج ہم نے درمیانی ہی رکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس سا اس کا پانی ڈرائے ہو رہا ہے فیش کا کلر چینج ہو چکا ہے سپون نہ چلائیے گا اس میں کوشش کریں کیونکہ یہ فیش ٹوٹ جائے گی فیش کے پیس جتنے بڑے لیں گے تو فیش ٹوٹتی بھی نہیں اگر چھوٹے چھوٹے پیس لیں گے تو وہ ٹوٹتی بھی ہے اس طرح سے کرنے میں لیکن آپ زیادہ کوشش کریں سالن میں تھوڑے سے بڑے پیس را لیے بس اب اس کو اس طرح سے نکال لیں گے آئل جب سیپلیٹ ہو جائے تو ایک ایک فیش کو ہم نے جھاڑ جھاڑ کے نکال لینا ہے دیکھیں ساری فیش کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں اونین پیاس کا اور ٹیماتا کا جو پیس بنایا ہے اب وہ ڈالیں گے اور سارے مسالے ڈال دیں گے حلدی پورڈر دھنیا پورڈر اور لال میچو کا پورڈر ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے سے کہ آئل سیپلیٹ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر اور پھر دوبارہ ہم نے اس کو دوبارہ ہم نے کوک کرنا ہے اس کو ڈھک کے تاکہ آئل سیپلیٹ ہو جائے تو اچھا سا یہ کوک ہو چکا ہوگا مسالے کو ذرا اچھا سا بھوننا ہے جب آئل سیپلیٹ ہو جائے اچھے سے بہت فرائی کرنا ہے یہ یاد رکھئے گا آئل سیپلیٹ ہو جائے اور کلر بھی اس کا اچھا سا ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالنا ہے جب پانی میں بوائل ہو جائے تو مچھلی کے پیسز ڈال کے پھر ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے کک کرنا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہرہ دھنیا سے اس کو گانش ڈال کے اس کو گانش بھی کریں اور اس میں مکس کر دیں بہت زبدست سی ڈش تیار ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈش پسند آئے گی ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزیدار اور ٹیسٹی سی ڈش ہے تینکیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار موسیقی